تیز دماغ اور اچھی آداز بریکٹی کو سینکھنوں کی دھیم میں بھی ادھا پہچان دیتی ہے اچھی آدازت والے لوگ سچا سے لے کر کریر تک میں اونچہ مقام حاصل کرتے ہیں ساتھ یہ جیون کو بھی بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ایسے لوگ برسوں پرانی بات کو بھی کچھ ہی چھڑ میں یاد کر لیتے ہیں یہی کارن ہے کہ ایسے لوگ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں اور لگاتار آگے بڑھتے رہتے ہیں بہیں کچھ لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آدازت سمیں کے ساتھ ساتھ دیرے دیرے کمجور پڑھنے لگتی ہے بیقتی تاریخ دن سال آدھی معمولی چیزوں کو بھی یاد رکھنے میں اسمرت مجراتا ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ اس کا چمندار ہماری گلت لائف اسٹائل کھان پان اور بڑھتی عمر ہوتی ہے یہ ساری ریکروپ سے نقصان پہنچانے کے ساتھ انہمانسی گروپ سے بھی کمجور بناتی ہے یہی کارن ہے کہ جن لوگ کی سوچنے کی چھمتا اور یاد داست کمجور ہونے لگتی ہے انہیں ڈاکٹر سب سے فیلے لائف اسٹائل مستدار کرنے کی صلاح دیتے ہیں اگر آپ بھی کمجور یاد داست کامے پریسان آئے اور چیزوں کو بہتر دھنگ سے سمجھ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ڈیلی روٹین میں کچھ اپائیوں کو اپنا کر اسے بہتر بنا سکتے ہیں یہاں ہم آپ کو کچھ اپائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جس سے آپ اپنی یاد داست کو مجبود بنا سکتے ہیں نمبر ون ہارورڈ کی رپورٹ کے انزاز دماغ کو تیج اور مجبود بنانے کے لیے بھرپور نیند لینا جروری ہوتا ہے کئی ریسرچ میں پایا گیا ہے ایک بیکس بیکسی کو رو جانا چھے سے آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند لینا جروری ہوتا ہے اس سے دماغ ریلیکس ہوتا ہے ساتھی سیلز کو ریپیئر کرنے کا بھی سمجھ ملتا ہے اس سے آپ صبح خود کو ترو تاجہ محسوس کریں گے ان سی بی آئی کے ایک ادھین کے انزاز سریر کے ساتھ دماغ کو بھی سٹرونگ بنانے کے لیے ہیلڈی پورٹ کا سیون بہت جروری ہوتا ہے دماغ کو تیج بنانے کے لیے اپنے پورے دن کی ڈائیٹ میں انٹی آفیڈنٹ اور اومیگا تھری سے بھرپور پھل سبجیوں کو جرور سامن کنے اس سے آپ اس ٹیس پھر ہی رہ سکتے ہیں پھرہ چین سمجھ سے بھارت میں یوگ اور دھیان کیا جاتا رہا ہے اب اسے پوری دنیا اپنا رہی ہے اس سے من اور مستق سانت رہتا ہے دھیان لگانے سے تناؤں ختم ہو جاتا ہے ساتھی اس سے فوکس لیول بھی بڑھتا ہے میڈیٹیشن کو اپنے ڈیلی لوٹین میں جرور سامن کریں اس سے آپ ہر عمر میں دماغ کو تیج رکھ سکتے ہیں موسیقی